بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفرمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید سامعین و ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم دو چیزیں ایسی جانیں گے جن کے کرنے سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے دو ایسے کام جن کے کرنے سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے اور نہ کرنے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے کھانے کے اندر سامعین سنن ابن ماجہ میں روایت مروی ہے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے عرض کی ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا تم شاید الگ الگ کھاتے ہو مل کر کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ تمہارے کھانے میں برکت ہوگی سنن ابن ماجہ کی روایت حضرت وحشی بن حرب نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے آپ نے فرمایا تم شاید الگ الگ کھاتے ہو مل کر کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ تمہارے کھانے میں برکت ہوگی تو یہ دو چیزیں آپ نے فرمائی جن سے کھانے میں برکت ہوتی ہے ایک مل کر کھانا اور دوسرا اللہ کا نام لے کر کھانا اگر اکیلے اکیلے کھائیں گے اور اللہ کا نام لے کر نہیں کھائیں گے تو بے برکت ہی ہوگی کھانے میں اور اگر مل کر کھائیں گے اور اللہ کا نام لے کر کھائیں گے تو کھانے کے اندر برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ عزوجہ